بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیجین ورحمت اللہ العالمین میں آج سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں اقوام ہوتی ہیں جو کہ ترقی کرتی ہیں ایک گھر میں افراد پیدا ہوتے ہیں دوسرے بین بائیوں سے بہت ترقی کر جاتے ہیں اپنے عزیز و کارب سے ترقی کر جاتے ہیں ایک محول میں پل رہے ہوتے ہیں ایک علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اقوام ہیں اسی گلوپ پر ہیں انٹریکٹ بھی کرتی ہیں لیکن کچھ امرج کرتی ہیں اور سپر پاور کے سٹریٹس تک پہنچ جاتی ہیں جیسے آٹومن امپائر ہے اس کی اسٹری چل رہی ہے ایمین ارتوگر کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے that tribe is laying the foundation of a big empire میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ how they are laying the foundation of that what are their strengths basically ultimately the state or the sultanate or the empire that spread to the three continents not for few years but the 600 years that is a big achievement so i was looking into the reasons basically اس سے پہلے رومن امپائر بھی ہے اور بھی امپائرز بلڈ اپ ہوئی ہیں how they laid the foundation چند ایک خصوصیات ہیں جو میں نے انڈیویجیلز میں محسوس کی معاشروں میں محسوس کی خاندانوں میں محسوس کی اب یہ چیزیں اگر وہ کومنیلٹیز کا پتہ چل جائے اور ہماری خواہش ہو کہ ہم معاشرے میں ایک ریسپیکٹیبل اور different اور distinguished status کے حامل ہوں تو پھر وہ ہمیں ان خصوصیات کا علم ہونا چاہیے اور پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ خصوصیات پیدا کریں اور ایون آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان خطوط پر کوئی بھی شخص کام کر رہا ہو یا خاندان اس پر لگا ہوا ہو یا پورے کا پورا معاشرہ اس پر لگا ہوا ہو پورے کا مرہ ملک اس پر شروع ہو گیا ہو آپ بڑی آسانی سے یہ فورکاسٹ کر سکتے ہیں پیشین گوئی کہ یہ ملک یہ معاشرہ یہ خاندان یا یہ شخص چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا it means کہ اگر یہ چیزیں حقائق ہیں اور established ہیں اس کے باوجود ہم کہیں نہیں پہنچ رہے تو دو اس کی وجوہات ہیں یا تو ہمیں پہنچنے کی خواہش ہی نہیں ہے یا خواہش ہے تو ہم اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں جو ڈیمانڈز ہیں جو ڈکٹیٹس ہیں جو ضروریات ہیں جو لوازمات ہیں جو مارے مزاج میں ہونے چاہیے جو کہ ہمیں اٹھائیں گے معاشرے میں ڈیفرینشیئٹ کریں گے وہ ہمیں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم وہ حاصل کرنے کے قائل ہیں تو لہٰذا یہ تو دو سٹپ دور ہے معاشرے میں بہترین شناکت بہترین مقام اور روج پہلا یہ ہے کہ ایک خواہش پیدا ہو اور دوسرا اس خواہش کے لیے لوازمات تلاش کریں اور تیسرا آپ لوازمات پر عمل شروع کر دیں تو آگے جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا پہلی جو بنیاد ہوتی ہے نا اس قوم کی اس معاشرے کی اس لیڈر کی جس کو سارے فالو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ سیلف لیس ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ اگر کسی چیزی نے پیدا کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کو ذاتی اقراض پر قربان کرنا شروع کر دیں ذات کو اتنا آگے ممتاز لے جائیں اتنا بڑا بنا لیں کہ دوسرے سارے نیچے رکھ لیں ہیچ ہو جائیں آپ کے سامنے صرف آپ کی ذات ہی مقدم ہو بڑی ہو اس پر آپ جو چاہے سب کو قربان کرنا کی ہر وقت کوشش میں لگ رہے ہیں بتائیں ایسا شخص اس معاشرے میں نہ لیڈر بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر پائے گا اس لیے کہ سب اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والا شخص ہے نہ اس کا کاروبار چلے گا وقتی طور پر وہ دھوکہ دے دے گا دھوکے سے کچھ فائدے اٹھا لے گا لیکن پرمننس اور پرسسٹنس لیول پر وہ کبھی نہیں رہے گا اب یہ چیز سیلفلیس ہونا بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم تیار ہیں سیلفلیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا نوالہ بن رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں کوئی بھی سوچیں اس میں آپ کی ذات تو ساوزارہ کے اپنے لئے آپ بھی سوچتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز سوچنا شروع کر دینا ہے what is for others in it دوسروں کو اسوسیئٹ کیسے کرنا ہے کولابوریٹو اپروچ کیسے ڈیویلپ کرنی ہے جب لوگ آپ سے بینیفیٹ محسوس کریں گے اپنے پرابلم کا سلوشن محسوس کریں گے they will come لیئے اگر آپ کا بزنس ہے تو وہ آپ کے کلائنٹ بن جائے گی اگر آپ پولیٹکس میں ہے تو آپ کے فولور بن جائیں گے you will be a big party اگر آپ انڈیویجنز ہیں سارے گھر کے سارے افراد آپ پر انحصار شروع کر دیں گے کہ یہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا سارے گھر کے لیے سوچتا ہے اگر سارے بچے ماں باپ کے پاس بڑی خوشی سے اور بڑی تسلیش اور اتمنار سے اتنی زندگی گزار لیتے ہیں وہ صرف ایک سوچ کی وجہ سے گزار لیتے ہیں کہ ماں باپ اپنے لیے ہی نہیں سوچتے یہ ہمارے لیے بھی سوچتے ہیں اس لیے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ہم ان سے اٹیچ رہتے ہیں ہاں البتہ الگ بات ہے کہ جب وہ کمزور ہو جائیں تو ہم اتنے خودگرض ہو جاتے ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن جب تک ان میں ان کے جسم میں جان رہتی ہے اور سکت رہتی ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑتے یہ سیلف لیسنس انہیں ماں باپ کا درجہ دیتی ہے اور معاشرے میں مقدم کرتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک اچھے بھائی ہیں اچھی بہن ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ میں سیلف لیس آ جائے گی سارے بہن بھائی آپ کے قریب ہوں گے جو شخص دنیا میں قریب ہو جس کے دوست زیادہ ہوں محبت کرنے والے زیادہ ہوں انٹیلیکچولز کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا ہے عمالت کا تعلق دولت سے ضرور ہے لیکن جس سے محبت کرنے والے بھڑ جائیں وہ بہت امیر ہوتا ہے اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والے آ جائیں اس کی خوشیوں میں گمیوں میں میں بتاؤں جب انسان کبھی گمی یا خوشی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آئیں گمی کی پوزیشن میں میرے دکھ میں شریک ہوں اس دنوں سے بڑا سکون پہنچتا ہے اگر کوئی نہ آئے تو جتنا وہ اس دن غریب ہوتا ہے اور جتنا محروم محسوس کرتا ہے اور بے سارا محسوس کرتا ہے وہ دولت کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا اسی طرح جب آپ کو کوئی خوشی نصیب ہو اگر آپ کو کوئی کنگریچولیٹ کرنے نہ آئے آپ پگل ہو جائیں گے کہ مجھے ایک اچیومنٹ ملی ہے کوئی بندہ مجھے مبارک دینے نہیں آرہا تنہا رہ جائیں گے اتنی اچیومنٹ کے باوجود تنہا ہوں گے اور اسی لئے آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ اچیومنٹ ملتی ہے تو سب سے پہلے خوشی کس کے چہرے پر ہوتی ہے یا آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ سے محبت رکھتے ہیں یا آپ کے وہ سیلفلس دوست ان کے چہرے پر خوشیاں ہوگی لیکن معاشرے میں ادروائز بھی ہیں جن کو جیلسی ہوگی تکلیف ہوگی وہ لوگ ناپسندیدہ ہیں وہ اپنے انہی آداد کی وجہ سے اور اصاف کی وجہ سے خود ہی وہ عذاب میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزانہ دکھ پہنچ رہا ہوتے کہ ان کے حریف جو ہیں یا ان کے مقابل کو جب کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو ان کو دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس مزاج کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیئے جب آپ سیلفلس ہوں گے تو پھر آپ کریں گے کیا پھر آپ سیلف سے بیونڈ سوچیں گے اگر آپ کسی دیاست کے سربراہ ہیں آپ سیلفلس ہیں تو پھر آپ سیلف کے بیونڈ سوچیں گے سیلف ہے بیونڈ کون ہے دوسری دوسرے افراد ہیں دوسرے لوگ ہیں آپ ان کے مسائل پوچھیں گے ان کے دکھ پوچھیں گے اس کے حل پیش کریں گے وقت دیں گے ذہنت دیں گے دن رات ان کے لئے ایک کر دیں گے اور ان کو نظر آ جائے گا he is the man تو یہ بنیاد ہے اور پھر سیلفلس کا ایک ایلی میڈیسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شخص انتہائی دیاندار ہوتا ہے پھر لوگ امانتیں آپ کے قریب رکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ جو انہیں یقین ہو جائے گا یہ خیانت کرنے والا نہیں ہے اور وہ اپنے راز بھی آپ کو دیں گے اپنے پیسے بھی آپ کے پاس رکھیں گے تیسری چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا کلایبوریٹو اس میں آپ دیکھیں گے اختلاف ہائے نظر بھی ہوتا ہے یعنی ڈیفرنس اپ اپینین بھی ہوتا ہے ریلیجن کا ڈیفرنس بھی آ جائے گا آپ ایک ایسی سٹیٹ بنا رہے ہیں جس میں کیرنگ اور کنسڈیٹ ہوتا ہے دوسروں کو ان کے انداز سے زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے یہ ان کو آزادی دیتا ہے صرف ایک بات ہی کرتا ہے آپ کی آزادی کسی دوسرے کی آزادی متصر نہ کر پائے اب لوگ اس کے قریب مزید آتے ہیں آپ ڈیفرنس ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں بٹ نیور ٹرائی ٹو ایمپوز یور ریلیجن اور ویلیوز اپون ہدرز اب یہ ایک کلابوریٹر معاشرہ تشکیل پاتا ہے آپ سٹیٹ کی بنیاد بنتی ہے اور اس سے آپ جتنی چاہے امپائر بلڈ اپ کر سکتے ہیں چوتھی چیز معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے انصاف اور میرٹ پر اس کی زد میں کوئی بھی شخص آئے ماف نہیں ہوگا نہ کسی ریلیجن کی بنیاد پر نہ جگریافیہی خطے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہ کسی زبان کی وجہ سے نہ کسی رنگ کی وجہ سے لہذا انصاف اور جسٹس کا میار اپنی جگہ قائم ہے یہ وہ مقصر طور پر میں کہتا ہوں بنیادی چیزیں ہیں جو یقین کریں کسی بھی قوم میں پیدا ہو جائیں کسی بھی لیڈر میں پیدا ہو جائیں وہ تاہیات لیڈر بن جائے گا وہ تاہیات قوم ممتاز ہو جائے گی جب تک ان کی جنریشن میں یہ خضوصیات رہیں گی اقوام کا روج اور زوال آپ سٹیڈی کر کے دیکھ لیں روج ہوتا ہے جب یہ صفات بدرجہ اتم ان میں موجود تھی اور زوال اس وقت ہوا خواہ مغلیہ امپائر ہو خواہ آٹومن امپائر ہو یا آٹو رومن امپائر ہو جب ان کا انٹی تھیزز اور اس کے خلاف ان میں چیزیں جب پیدا ہو گئیں پھر آہستہ آہستہ وہ اقوام اوپر آتی گئیں جن میں یہ چیزیں تھیں اور یہ ڈاؤن ہوتے گئیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو اختلاف ہوگا اس سے ضرور کیجئے میرے ذہن میں تھا کہ میں اس وہ لوگ کو سٹیڈی کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے کہ یہ سپر پاور کیوں ہے ویزے کے لیے ان کی ونڈو پر جانا تھا فرسٹ ٹائم میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اکثر ویزا وہاں نہیں آسانی سے ملتا میں نے ایک دو جنہوں نے آرڈی انٹیوی کیا ہوگا تھا وہاں ان سے میں نے پوچھا انٹیوی میں کیا پوچھتے ہیں اور کن چیزوں کیا احتیاط کرنی چاہیے پہلا سبق جو مجھے ملا وہ یہ کہا کہ وہاں جھوٹ نہ بولیے گا آپ دیکھیں میں ایک غیر مسلم ملک میں جانے لگا ہوں پہلا ہی مجھے جو احتیاط بتائی گئے یہ ہے کہ وہاں چیٹنگ نہیں چلے گی جھوٹ نہیں چلے گا اب جناب میں وہاں داخل ہو گیا امریکہ میں جب میں نے اس معاشرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ سمجھا جا رہا ہے کے شکہ آپ کو برا لگے مجھے تو اپنا ملک نیچے آ گیا میرے ذہن میں کہ میرے تو جھوٹ تو ایسے ہے کہ ہر بندہ کہتا جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا اور وہ در میں نے دیکھا ہے جی جھوٹ کے ساتھ کاروبار چلتا ہی نہیں ہے آپ جو کلیم کریں گے کسی بھی پروڈکٹ پر یا سروس پر دیٹ پروڈکٹ اور سروس جو کلیم آپ نے کیا وہ آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا رادر اس سے بیونڈ ڈیلائٹ دا کسٹمر کا لفظ وہاں آتا ہے کسٹمر کو ڈوج کرنا دوسری بات دوسرا مجھے انہوں نے کہا یہاں قانون چلتا ہے اگر آپ نے کہیں قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ کا نہ ریلیٹیو کام آئے گا نہ یہاں رشوت چلنی ہے اب دوسرا درس ہو رہا ہے غیر سلامی ملک میں کہ آپ نے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے نہ یہ پلیس رشوت لیتی ہے نہ عدالت رشوت لیتی ہے پکڑے گئے سزا پہتنی پڑے گی تو لہذا قانون کے دائرے میں رہیں اور کہیں جھوٹ نہ بولیں تو آپ کمفرٹیبلی جہاں مرضی جائیں اور آئیں پھر مجھے سمجھ آ گیا جس ملک کی جس شخص کی جس معاشرے کی بیس یہ ہے جھوٹ پر کراس لگیں قانون پر عمل کرو اور دوسروں کو کبھی ایکسپلائٹ کرنے کے نہ سوچو پھر آپ دیکھیں گے معاشرے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا موسیقی